میں نے زندگی میں ایک رات گزاری ہے وہ پرسو کی رات تھی ویسے تو یقیناً مشکل تھی لیکن مجھے بہت کچھ اس رات میں سیکھنے کو ملا جو تھڈ کا عالم تھا جو سردی کا عالم تھا اور ہم گاڑی میں سوئے کچھ اس لائے بھائی آگ جلا کر ساری رات بیٹھے رہے بڑی مشکل لگی وہ رات فجر کی نماز کے لیے جو وضو کیا وہ بہت مشکل لگا مگر میں یہ سوچتا رہا کہ میری تو ایک رات ہے میں نے تو واپس چلے جانا ہے مگر وہاں بچے بیٹھے ہیں وہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں وہاں ہزاروں لاکھوں خاندان روڈ پر پڑے ہوئے ہیں وہ کیسے رات گزاریں گے ایک رات نہیں گزاریں گے دو راتیں نہیں گزاریں گے ان کو انتظار ہے کہ کب اپنے گھر واپس جائیں گے اس میں مہینوں لگ سکتے ہیں درہاں سوچیں آج آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں پھر بھی زبان پر شکوا ہے خدا کی قسم اللہ کا شکر ادا کریں ہم اپنے گھر میں سویٹر پہن کر کمبل پہن کر سو جاتے ہیں مگر ہمارے لاکھوں کروڑوں بھائی بہن اس وقت روڈ پر موجود ہیں درختوں کے لیچے وہ آگ جلا کر گزار رہے ہیں میں ایسے لوگوں سے بلا انہوں نے کہا ہمارے بچے زلدلے تو بچ گئے کئی سردی سے نہ مر جائیں ہماری بدد کریں ہمیں سردی کا سامان دے دیں ہمیں کسی طرح گرم رہنے کا موقع دے دیں